اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ کی تعریف سپارہ نمبر تیرہ وما ابریو صورت ابراہیم صورت نمبر چودہ اور اس کی آیت چوبیس اور پچیس میں اس طرح بیان فرمائی گئی ہے کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جر زمین میں گہری جمعی ہوئی ہے اور شاخِ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے وہ درخت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں پہلا حصہ مقصد زندگی سکھاتا ہے اور دوسرا حصہ طرز زندگی سکھاتا ہے پہلے حصے میں کوئی نکتہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں دوسرا حصہ محمد رسول اللہ اس میں بھی کوئی نکتہ نہیں یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا کوئی ثانی نہیں ان تمام حروف کا تقاضی یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی فنمبرداری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں ذرا سے نکتہ چینی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی ہے دنیا کا واحد خوبصورت ترین جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پاکیزہ جملے کو ہونٹ ہلائے بغیر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور مرتا ہوا آدمی نقاحت کے باوجود آسانی کے ساتھ ادا کر سکتا ہے کلمہ تیبہ کے بارے میں دل و زبان سے ہمیں اقرار کرنا جو ہے ہمارے لئے ضروری ہے یہ کلمہ سبق دیتا ہے نیک عمالی کے ذریعے نجات ملتی ہے ہمیں کلمہ تیبہ انسان میں صبر و توقل بینیازی خودداری انکساری اسی طرح انسان عزت اور طاقت دولت اور شہرت پر مغرور نہیں ہوتا کیونکہ وہ انکسار ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے جو ہمیں نعمتیں دینے پر قادر ہے اور واپس لینے کی بھی قوت رکھتا ہے کلمہ تیبہ یہ بھی ثبت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہم بڑے سے بڑا کام سر انجام دے سکتے ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت مل کر بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ پاکیزہ کلمہ انسان میں بینیازی کی شان پیدا کرتا ہے ہرس و حوث نفرت قدورت بغض کینا منافقت خوش آمد ان سب قسم کی اس طرح کی ساری برائیوں سے ہمیں روکتا ہے کلمہ تیبہ اسلام کا مرکز ہے اس کی جڑھ ہے اور اسلام کی قوت کا منبع ہے اسلام کی تمام اعتقادات احکام قوانین سب اسی کی بنیاد پر قائم ہیں انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے قریب ہے اس کو ہمارے حظ ظاہر و باطن کی خبر ہے یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان خداوندی کے تابع ہوتا چلا جاتا ہے اور کلمہ تیبہ پر ایمان ہی کے وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں ہم کلمہ تیبہ پر یقین رکھنے کے لیے ہم اپنے دل تک پہنچنے کے لیے چار راستے استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے کلمہ تیبہ ہمارے دل میں اتر جائے گا سب سے پہلے آنکھیں نمبر دو کان نمبر تین زبان اور اس کے بعد دماغ سب سے پہلے ہم آنکھوں سے اللہ تعالیٰ سبحانہ ہو بنا کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیں اس کی نعمتیں پر ہم غور کریں اپنی آنکھوں سے کائنات کی خوبصورتی کو دیکھیں اس کے بعد ہم کانوں سے اللہ تعالیٰ کی عظمتِ الہی کی ذکرِ الہی کی باتیں سنیں اور اپنی زبان کو اپنی زبان کو ہر وقت ذکرِ الہی سے تر رکھیں اس کے بعد ہم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا ہم نے اللہ تعالیٰ کی دنیا کو دیکھا کانوں سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی باتیں سنیں اور زبان سے ہم نے اقرار کیا اب جو کچھ ہماری آنکھوں نے دیکھا اور ہمارے کانوں نے جو کچھ سنا اور ہماری زبان نے جو کچھ کہا اس پر دل و دماغ سے ہم غور کریں انشاءاللہ تعالی آپ اور ہم سب ضرور ہدایت حاصل کریں گے اللہ تعالی ہمیں سچا مسائل مان بننے کی اور کلمہ طیبہ پر یقین رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین